بے خبر رہ کے سب کی خبر رکھتے تھے غافل پانچ مائی انیس سو پیسٹھ کو محمد نعیم الدین اور زہرہ خاتون کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے جس نے اپنی پوری عمر دولت نہ کما کر عزت سہرت اور نام کمایا کون جانتا تھا یہ لڑکا آگے چل کر سیمان چل کا شان کہلائے گا میں ان کا نام لینے سے پہلے ان کے ایسے اشعار کو پرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون تھا یہ غافل غافل ہوں بیدار کروں گا غافل ہوں بیدار کروں گا ہر لمحہ ہوشیار کروں گا غافل ہوں بیدار کروں گا ہر لمحہ ہوشیار کروں گا کرتے ہیں جو مجھ سے نفرت ان سے بھی میں پیار کروں گا ان سے بھی میں پیار کروں گا آگے یوں ہے کوئی سنتا نہیں تو سنائی کیا دوں کوئی سنتا نہیں تو سنائی کیا دو تو اگر مجھ کو سنے گا تو سنائی دوں گا غافل ایک سوچ کا نام تھا جس نے سیمان چل کے نئی نسل کو سوچنے پر مجبور کر دیا آج 28 نومبر 2021 کو اس سوچ کا خاتمہ ایک نئی سوچ پیدا کر کے ہو گیا حارون رشید غافل کی پیدایش پانچ مئی انیس سو پیسٹھ کو ککروہ بسند پور ننیحال میں ہوا تھا ان کے والد صاحب کا نام مرہم نئیم الدین اور والدہ صاحبہ کا نام زہرہ خاتون تھا غافل صاحب کا شروعاتی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اس کے بعد غافل صاحب نے انیس سو اسی میں میٹرک کا امتحان فش ڈیویجن میں پاس کیا اس کے بعد انیس سو بیراسی میں آئی ایس سی انٹر میڈیٹ کا ایکزام سیکنڈ ڈیویجن میں پاس کیا آگے کی پرہائی اس نے بی اے اردو آنرز اور ایم اے اردو آنرز میں فرس ڈیویجن میں پاس کیا اس کے ساتھ ہی غافل صاحب نے بلیس کا بھی کورس کر کے رکھا تھا ساتھ ہی اس نے الیل بی کی ڈیری حاصل کی غافل صاحب بچپنسہی شاعری کے بہت ہی شوقین تھے شاعری سنتے اور سمجھتے تھے غافل صاحب کو پہلی بار 22 جنوری 1983 کوشہ میں تنہا میں کسی محفل میں شامل ہونے کا اعزاز صرف ہوا حارون رشید غافل کو ہی سب سے پہلے علاقہی زبان کلہیہ میں شاعری کرنے کا صرف حاصل ہوا غافل صاحب 1983 سے علاقہی زبان میں شاعری کرنا شروع کیا اور یہ نظام مسلسل آخری سانس تک چلا غافل صاحب کے کئی مشہور نظم ہے جو علاقہی زبان میں لکھے گئے کچھ نظم آپ کے خدمت میں یوں ہے ہمار بیٹا چھی بیئے پاس ہمار بیٹا چھی بیئے پاس مگر چھلے چھی گھورا گھاس ہمار بیٹا چھی بیئے پاس مگر چھلے چھی گھورا گھاس اسی طرح سے یہ دنیا مہمان کھانا چھی بھے یہ دنیا مہمان کھانا چھی بھے یہاں سر سبک جانا چھی بھے یہ جگھو جمین نے دیتو کونو کام یہ جگھو جمین کام دیتو نہیں توہرا آر کوئی سنہتو نہیں اس طرح سے ہے فوسک گھر پہ فوسک گھر ہر ہمیشہ ٹوٹک گھر یہاں لیے ٹوٹی گلی پانیم سب بہی گلی انیس سو نینانبے کے ساکھ چھٹا محیم میں غافل صاحب ایک گیت کا آگاز کر کے پورے جیلے کے لوگوں کو جگایا غافل صاحب نے کہا تھا پڑھے گی رجیہ پڑھے گا ہڑیا ساکھ چھٹا ہوگا جیلہ علڑیا اس وقت کی بات ہے یہ نعرہ بہت زیادہ مقبول ہوا اور تعلیمی بیداری میں بھی غافل صاحب نے کام کیا زمیر بیچ کر زندہ رہو یہ ناممکن زمیر بیچ کر زندہ رہو یہ ناممکن میں اپنے آپ سے دنگا کرو یہ ناممکن زمانہ تجھ کو مسیحہ کہے یہ ممکن ہے زمانہ تجھ کو مسیحہ کا ہی یہ ممکن ہے مگر میں تجھ کو مسیحہ کا ہوں یہ ناممکن مگر میں تجھ کو مسیحہ کا ہوں یہ ناممکن یہ اشعار غافل صاحب کے سب سے زیادہ اس وقت مقبولیت پائی جب فلم اشتار سطرگن سنہا نے امریکہ کے ایک محفل میں اس اشعار کو پرہا حارو رشد غافل صاحب کو عبرو شیمانچل کے خداف سے نوازے جا چکے تھے اور علنکار، قبیرت، شانِ ارڑیا اس کے ساتھ ہی غافل صاحب کو لوگ اور ایک نام عوامی شاعر کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے سیمانچل کی گلیوں میں گنجنے والی آواج 28 نومبر 2021 کے شام کو ہمیسا کے لئے خاموش ہو گیا ان کے کچھ مشہور اشعار اس طرح سے ہے یارو دیکھو کیسے غفلت ہو گئی ہے یارو دیکھو کیسے غفلت ہو گئی ہے مجھ کو نفرت سے محبت ہو گئی ہے مجھ کو نفرت سے محبت ہو گئی ہے چلو نفرتوں کو مٹائیں اے گافل چلو نفرتوں کو مٹائے اے گافل محبت کی دنیا کو بھر سے سجائے محبت کی دنیا کو پھر سے سجائے سازِ الفت یقیت گا نہ سکے سازِ الفت یقیت گا نہ سکے زخم دل بھی اسے دکھا نہ سکے زخم دل بھی انہیں دکھا نہ سکے ہم نے کیوں ان کو پا کے چھوڑ دیا ہم نے کیوں ان کو پا کے چھوڑ دیا راج یہ آج تک بتا نہ سکے اور آگے یوں ہیں جو شہر کا چمن تھا جو شہر کا چمن تھا ہے آج ویرہ ویرہ جو شہر کا چمن تھا ہے آج ویرہ ویرہ کیا کیجئے بھروسہ فولوں کا دلکشی کا کیا کیجئے بھروسہ فولوں کی دلکشی کا اور ایک نظم ہے جو کہیں اس کلوں میں پرہ جاتا ہے آپ آئے تو اس چمن میں شکریہ آپ آئے تو اس چمن میں شکریہ پھول برسائے تو اس چمن میں شکریہ پھول برسائے تو اس چمن میں شکریہ غافل کی یہ فطرت ہے یا فضل ہے خدا کا غافل کی یہ فطرت ہے یا فضل ہے خدا کا بچپن سے ہی لگا ہے روک شاعری کا بچپن سے ہی روک لگا ہے شاعری کا الودا غافل شہر